اچھل کے بھی دکھا دیا آپ کچھ اس میں آپ کلرز دیکھ لیں گے ریپٹر شیپ ہے اب آپ جیپ کریانٹس دیکھ لیں مزیدار ہے اسے ایک سب سے چھوٹا بائک السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو علی خان اٹو کمپنی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں علی خان اٹو کمپنی سپیشلائز شروم ہے ایکسکلوزیف شروم ہے سکوٹیز اور سکوٹرز کا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سٹاک میں ایٹی وی کواڈ بائکس بھی ہیں کون ان کو چلاتا ہے کون ان کو یوز کرتا ہے اور کس کے لیے یہ بینیفیشلز ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کمپلیٹ ڈیٹیل ریویو بتائیں گے جو جو سٹاک میں ہمارے پاس ایٹی وی کواڈ بائکس اویلیبل ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو کواڈ بائکس کو بچے بڑے ایڈلٹس میل فی میل سب چلا سکتے ہیں آن روڈ آف روڈ پرپس کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اب آپ ان کو اپنے فارم ہاؤسز میں چلا سکتے ہیں اپنے گھروں میں چلا سکتے ہیں اپنی سٹریٹ میں کولونیز میں سوسائٹیز میں ایزیلی یوز کر سکتے ہیں پیٹرول ویریانٹس ہیں ان میں ہمارے پاس بہت سارے ویریانٹس ہیں ان کی دیفرنٹ سفسفیکیشنز ہیں جو کہ ون بائی ون ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے چھوٹے سمال سائز میں ایٹی وی کواڈ بائی سے ساتھ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بلیک کلر بلیو کلر ریڈ کلر اور اسی کے ساتھ ساتھ یلو کلر میں بھی اویلی بل ہے اس کو میں بھی چلا سکتا ہوں اور آپ بھی اس کو بیٹھ کے ایزیلی رائیڈ کر سکتے ہیں یہ میں اپنے اس کواڈ بائی کے اوپر بیٹھ چکا ہوں جو کہ سب سے چھوٹے سائز میں ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو مین چیز ہے سب سے پہلے فیملیز اور بچے بڑوں کے مائنڈ میں آتے کہ اس کی سپیڈ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا سپیڈ کو لیمیٹر اس کا جو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے اس کرو کو ٹائٹ کرنے سے اس کی سپیڈ کو آپ کم کر سکتے ہیں اور اسی سکرو کو لوز کرنے سے اس کی سپیڈ کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو اب آپ کے پیرنٹس نے پریشان نہیں ہونا اب آپ کے بچوں کے لیے سیفٹی فیچر بھی اس میں موجود ہے اب آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اس کو آپ ایزیلی رائٹ کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو آپ کسٹومائز کر سکتے ہیں واک کرتے ہوئے بلکہ آپ تیز چل رہے ہوں گے جبکہ یہ سلو چل رہا ہوگا اتنا اس کا سپیڈ پہ آپ لیمیٹ آئیز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو اب آپ پیرنٹس نے پریشان نہیں ہونا خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے کہ وہ اس کے اوپر سپیڈ سے چلائیں گے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کریں اس کے حوالے سے بھی یہاں پر فرنٹ سائیڈ پہ کم از کم آپ کے بچوں کی پروڈکشن کے لیے ہیلمٹس یوز کریں الگوز یوز کریں نی پیڈز یوز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بائیک کی پروڈکشن کے لیے فرنٹ پہ ہمارے پاس سیف گارڈ اس کا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بائیک کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ پیٹرول ویرین میں بائیک ہے جس کا ٹینک جو ہے وہ ٹو سے ٹری لیٹر کا فیول ٹینک ہے انجن کی اورس پاور کی بات کریں تو ون ٹین سے ون ٹونٹی فائی سی سی اسی سائز کے اندر آتے ہیں فلی آٹومیٹک ہے اس کو چلانے کے لیے آپ نے اس کی کی کو رائٹ سائیڈ پہ روٹیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس میں پیٹرول ڈالنا ہے اور یہاں سے آپ اس کو پش سٹارڈ کر کے سلسٹارڈ کر کے سٹارڈ بھی کر سکتے ہیں یہ جو اس کا آٹومیٹک گئر آپشن ہے اس کو فارورڈ سائیڈ پہ موف کریں گے تو یہ فارورڈ چلے گا اس کو بیک سائیڈ پہ موف کریں گے تو یہ ریورس بھی چلے گا ٹو ان ون ان کا فیچر ہے کوئی کلچ نہیں ہے ایس سچ کوئی گئر نہیں ہے جس یہ آٹومیٹک ہے ون ٹائم آپ نے اس کو آگے کی طرف موف کرنا ہے یہ فارورڈ چلے گا اور پیچھے کی طرف موف کرنے پہ یہ ریورس بھی چلے گا سپیڈ میٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سپیڈ ایڈجسٹر لگا ہوا ہے میٹر کے اوپر آپ کو اس کی مائلیج مل جاتی ہے یہاں پہ اس کا ہمیں اس کا کل سوچ مل جاتا ہے یہاں سے آپ اس کے انجن کو آن آف کر سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہمارے پاس جو بریکس ہیں یہ اس کی ڈسک بریکس ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو آپ ایزا ہینڈ بریک بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا بائک انکلائن یا ڈیکلائن پوزیشن پہ ہے تو آپ نے اسی بریک کو پریس کر کے اس کے لگ کو شفٹ کر دینا ہے اب یہ آپ کا بائک موف نہیں کرے گا کیونکہ یہ ہینڈ بریک اس کی انسٹرال ہو چکی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے بریک کو دوبارہ سے پریس کرنا ہے اور اس لگ کو ریموو کرنا ہے اب آپ کا بائک موف کرنے لگ جائے گا تو بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے اس کو بچے بڑے سب یوز کر سکتے ہیں ہماری میلز فی میلز ایڈرلٹس کیٹس سب کے لیے یہ یونیورسل آئیٹم ہے میں نے بتایا بیٹھ کے بھی بلکہ آپ کو دیکھا ہے کہ سب سے چھوٹے سائیز میں میں سب سے ہیوی بندہ بیٹھ کے بھی اس کو رائٹ کر رہا تھا بیٹھ کے آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ پھر جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ویرینٹس ہیں بلکہ اس سائیڈ سے دکھاتے ہیں آپ کو کچھ اس میں آپ کلرز دیکھ لیں گے اور پھر اس سائیڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹائم پر فرینڈز جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ریپٹر ہے بلو کلر میں ہے سکائی بلو ڈارک بلیو بلیک ریڈ کلر اور سپائیڈر بلیک کلر میں بھی ہمارے پاس یہ بائکس آویلیبل ہیں ان کی کیا سپیسفیکیشنز ہیں تو چلیں وہ بھی آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کا سسپنشن دیکھ رہے ہیں فرنٹ پہ اس کا سیف گارڈ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت سالیڈ ہے اور اسی کے ساتھ سے اس کے سسپنشن کے حوالے سے بات کریں یا اس کی بریکس کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل پسٹن کیلیبر ڈسک بریکس ہیں اس کے فرنٹ پہ بھی اور اس کی بیک میں بھی ڈسک بریکس مل جاتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو آگے کر کے اپنے فرنٹس کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو فرنٹ ٹائر سائز ہے وہ ٹو فورٹی ہے آلموسٹ میرا خیال ہے اس کے اوپر منشن بھی ہوگا اس کے فرنٹ ٹائر سائز فیٹنس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا ٹائر کتنا فیٹ ہے اور ریئر ٹائر اگر اپنے فرنٹس کو بتاتے چلیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریئر ٹائر بہت زیادہ چوڑا ہے بہت زیادہ وائٹ ٹائر ہے اس کے ٹائر کے اوپر جو ان کا ٹائر سائز ہے یہ بھی یہ منشن ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں ایٹین انٹو نائن پائنٹ فائیو بائی ایٹ اور ٹو فورٹی اس کی فیٹنس ہے یہ اتنا زیادہ چوڑا ٹائر ہے جو اس کے اوپر انسٹال کیا گیا ہے اچھا اس کے جو ٹائر کا پیٹن ہے اس کے والے سے بتا دو کہ آپ اس کو آن روڈ آف روڈ دونوں پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے کہ اس کے ڈوال اگزاؤس ہیں دو اگزاؤس دیئے ہوئے ہیں اور یہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک مونو شاک اس کا مل جاتا ہے جو کہ بہت اچھا اور اچھی کوالیٹی کا ہے اس ریپر کو ریموو کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ اس کے ساتھ روڈ پلس سپرنگ اس میں انسٹالڈ ہیں عام جو بائک کے اندر شاکس انسٹالڈ کیا جاتے ہیں وہ جسٹ روڈ والے ہوتے ہیں جبکہ یہ سپرنگ کے ساتھ اس میں انسٹال کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایڈجسٹر لگا ہوا ہے جو کہ اس کی ہائٹ کو مزید اوپر اپنڈ ڈاؤن کر سکتا ہے اور اس کی سسپنشن کو ہارڈ اینڈ سوف بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں مزید آپ کو بتاتا چلو تو آپ دیکھ سکتے کہ سنگل پسٹن کیلیبر ڈسک بریک اس کے ہمیں بیک سائٹ پر بھی مل جاتی ہے ڈسک روٹر اس کا اچھا خاصہ چوڑا ہے تکنس اس کی اچھی ہے سسپنشن کے حوالے سے میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ اس کا اچھا سسپنشن اس میں دیا گیا ہے بہت اچھی کوالیٹی کا اس کا میٹیریل ہے جو کہ اس میں یوز کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ فرنٹ پر اگر آپ کو بتاتا چلو تو آپ اس کے ٹائرز کی الائیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں اور یہ فرنٹ پر جو اس کا فیول ٹینک دیا ہوا ہے یہ میٹل میں ہے اس کی جو سپیس ہے وہ 3.4 اور 3.5 لیٹر ہے مطلب ساڑھے 3.4 لیٹر اس میں فیول آ سکتا ہے لیپڈ اینڈ سائیڈ میں ایز یوزیول کل سوچ آپ کو دیا جاتا ہے لائٹس کا آپشن ہے سلسٹارڈ کا آپشن ہے ہون کا آپشن ہے اور یہ اس کی گیس کا آپشن ہے مطلب تھروٹل ریس کا آپشن ہے یہاں سے آپ اس کی ریس کو دے کے اس کو چلا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس بائک میں بھی ہمارے پاس ایک اس کا ایڈجسٹر مل جاتا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سپیڈ ایڈجسٹر ہے جہاں سے آپ اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جو آپ کا بریک فلویڈ ٹینک وہ آپ کو یہ مل جاتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ریئر بریک فلویڈ ٹینک ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ مل جاتا ہے آرپی ایڈ میٹر آرموز سیم ہے باقی کہہ کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ سائیڈ سے ایگل شیپ ہے ریپٹر شیپ ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلرز ہیں سکائی بلو کلر اور ڈارک بلو بھی اس کے ساتھ ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کے اوپر بھی میں بیٹھ کے اپنے تمام دوستوں کو دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پہ کتنا کمفرٹیبل بیٹھا ہوں بلکہ اس کے اوپر تھوڑا سا اچھل کے بھی دکھا دیا آپ سب کو کہ اس کا سسپینشن بہت کمفرٹیبل ہے بہت ریلائبل ہے آپ آف روڈنگ کے ٹائم پہ جب آپ اس کو رائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ منورنگ کے ٹائم پہ آپ کا سسپینشن ایسے 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 کر رہا ہوگا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ایک اچھی کوالٹی کا بیسٹ اور پیٹنٹ آپشن علی خانہ ٹو کمپی سے ریپٹر آپ لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کو آف روڈنگ میں چلاتے ہوئے بلا ججگ یوز کریں جہاں مرضیس کو چلائیں ان کو وہ فیلز میں یوز کریں ماؤنٹین ہیلی ایریاز میں یوز کریں جہاں آپ کا دل کرتا ہے ان کو استعمال کریں اس سے پہلے جو آپ کو ہم لوگوں نے ریپٹر دکھایا وہ تو تھا فیٹ ٹائرز اور الائرمز کے ساتھ جبکہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریگولر اور نارمل ٹائرز اور ریم کے ساتھ اوویسی ان کے پرائیسز میں بھی فرق ہوگا اور باقی آلموسٹ سسپینشن اور ان کا انجین باڈی وائز یہ بلکل سیم ہیں بیک سائیڈ پہ اسی طرح ڈوال اگزاوس ہے بیک سائیڈ پہ ریئر جو ہمارے پاس اس کی سنگل پسٹن کیلیبر ڈسک بریک ہے اور اگر آپ کو فرنٹ والی سائیڈ پہ دکھاتے چلیں تو فرنٹ سائیڈ پہ بھی ہمارے پاس آلموسٹ سیم ان کا اسی پیٹرن کے اوپر ڈسک روٹرز انسٹال ہیں ڈسک بریکس ہیں فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی ڈسک بریکس ہیں ویسے کیا ہوتا ہے ریگولر اس طرح کے بائیکوں میں فرنٹ پہ ڈسک بریکس نہیں ہوتی لیکن اس بائیک پہ علی خانہ تو کمپنی پہ آپ کو ڈسک بریکس کے ساتھ یہ بائیکس ملیں گے as usual جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں میں بلکہ بیٹھ کے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں جس آپ نے plug and play والی بات ہے switch کو on کرنا ہے on کرنے کے بعد self کے button کو press کرنا ہے یہ start ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو آگے کی طرف ایسے move کرنا ہے اس handle کو gear کو اور یہ آگے چلنے لگ جائے گا اور جب آپ اس کو پیچھے کی طرف move کریں گے reverse پہ move ہونے لگ جائے گا تو simple ہے easy to use ہے بچے بڑے سب اس کو easily use کر سکتے ہیں خواتین اور adults اور اس کے علاوہ kids اس کے ساتھ ساتھ وہ بزرگ ہمارے جو مسجد یا کہیں آگے ایسے areas میں جانا چاہتے ہیں جو کہ two wheel کے اوپر وہ سفر نہیں کر باتے تو ان کے لیے best wheel اور ایک چھوٹی ride four wheel میں علی خان اٹو company پہ available ہے وہ اس کو easily ride کر سکتے ہیں مزید آپ کو جو options ہم دکھانے لگے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس four headlights کے ساتھ یہاں پر جیپ کے جیسی اس پر چار headlights installed ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی جو fairing kit میں lights installed ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیپ variant ہے اس سے پہلے آپ نے raptors variant دیکھے اب آپ جیپ variant دیکھ رہے ہیں جیپ variant میں بھی ہمارے پاس دو تین طرح کی variety ہے single exhaust کے ساتھ dual exhaust کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمارے پاس regular tire rims کے ساتھ بھی ملے گا اور special alloy rims اور fat tires کے ساتھ بھی ATV quadbacks مل جائیں گے already colors دیکھ چکے ہیں black orange sky blue red once again spider black color میں بھی ہمارے پاس stock available ہے تو آپ آ سکتے ہیں ganato company پہ 125 cc 150 cc 110 cc اور different variants جو کہ ہمارے پاس stock میں available ہیں آگے ہاں purchase کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا ہمارا بڑے سائز میں adults کے لیے خاص طور پہ ایک بہت خوبصورت اور اچھا raptor bike ہے جو کہ اس ٹگم آپ دیکھ رہے ہیں black spider color skin کے ساتھ ہے اور آپ اس کے سب سے پہلے تو alirem اور fat tires دیکھیں low profile tires sorry دیکھیں ان کی جو weight ہے وہ زیادہ ہے profile ان کی low ہے اور کہتے ہیں اس کے اندر جو alirem install کیے گئے ہیں آپ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک گاڑی کے اندر alirem install کیے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی خوبصورت اس کے اندر alirem اور tires install کیے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے میں tires اور alirem کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں میں اس ٹیم پہ اس quad bike پہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ manual transmission کے ساتھ ہے اس کے ساتھ clutch ہے اس سے پہلے جتنے بھی ایٹی وی quad bike دکھائے ہیں ان کے ساتھ clutch نہیں تھا وہ automatic تھے جبکہ اس کے ساتھ آپ کو clutch press کرنا پڑے گا then آپ نے regular bikes کی طرح اس کو gear لگانے ہیں گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے بچے بڑے سب اس کو use کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی manual transmission کے ساتھ نہیں چلایا تو ان کے لیے ایک best option ہے کہ two wheel پہ جانے سے پہلے four wheel کے اوپر آپ manual transmission کے ساتھ practice کر سکتے ہیں اس کا fuel tank ہے وہ جو ہے five to six liter کا fuel tank ہے metal body میں اس کا fuel tank ہے اگر ہم speedometer کو اور meters کی جانب آپ کو لے چلے تو ہمارے پاس rpm مل جاتا ہے main speedometer اس کا digital میں ہے یہاں پہ ہمارے اس کی battery کی voltage ہمیں یہ بتا دیتا ہے left side پہ اچھ ہمیں ایک چیز بتا دوں کہ یہ petrol variant ہے یہ electric نہیں ہے left hand side پہ جو ہماری grip ہے یہاں پہ اس کا یہ kill switch کا option ہے head lights کا option ہے indicators کا option ہے horn کا option ہے اور یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر جیسے کہ sign بھی mention ہے آپ اس button کو press کرنے پہ اس کو self start easily کر سکتے ہیں اور self start کرنے کے بعد regular bikes کی طرح آپ نے یہ race کے button کو push کرنا ہے race push ہوگی start ہوگا اور یہ چلنے لگ جائے گا اس پہ adjuster لگا سکتے ہیں ویسے normally اس کو adjuster کی ضرورت نہیں کیونکہ adults چلاتے ہیں اور وہ mashallah sensible ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس کا جو engine اس میں install کیا گیا ہے وہ manual transmission کے ساتھ ہے clutch press کرنے کے بعد آپ اس کو gear لگائیں گے یہ first, second, third, fourth چار gear اس میں ہمیں مل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جب reverse کرنا ہے تو آپ اس کو upside move کریں گے تو یہ reverse بھی چلے گا تو یہ ہمارا جو ATV quad bike ہے بڑوں کے لئے اور نہایتی خوبصورت بہت بڑا اور best option ہے تھوڑی چیز کی specifications مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ back side پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہاں پہ dual exhaust ہمارے پاس available ہے chain اس کا دیکھیں کتا solid اور بہت اچھی quality کا اس میں chain install کیا گیا ہے جیسے کہ sports heavy bikes میں ہوتا ہے اور single piston بلکہ dual piston caliber disc break اس میں install کی گئی ہے disc rotors آپ دیکھیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس کا جو suspension ہے solid suspension اور monoshock اس کا next level اس میں install کیا گیا ہے یہ جو bike ہے basically اس کے اندر 150 cc 250 cc اور 350 cc انجن کے ساتھ آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی available ہے اور یہ بھی available آپ کے پاس سامنے کھڑا ہوا ہے یہ جو bike ہے friends یہ بھی ہمارے پاس 250 cc انجن کے ساتھ stock میں available ہے اور اس کو بھی الائرم والے tires install کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی طرح اس میں بھی الائرم لگائے گئے ہیں اور low profile tires install کیے گئے ہیں اس کی بھی complete ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ next time share کریں گے تو چلتے ہیں بتاتے ہیں کچھ bikes بھی ہیں ہمارے پاس dirt bikes جو کہ آپ off road on road process کے لیے بھی use کر سکتے ہیں جو کہ بچے بہت لائک کرتے ہیں even that میں بھی اس کو بیٹھ کے easily ride کر سکتا ہوں manual transmission کے ساتھ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پہ بیٹھا ہوا ہوں اس کا suspension سب سے مزیدار ہے اس کا suspension نیایتی comfortable suspension جو کہ اس میں install کیا گیا ہے clutch اور یہ آپ نے gear لگانا ہے race regular normal bike کی طرح ہیں 80 وی quad bike کی طرح نہیں ہیں اور یہ اس کا fuel tank ہے جو کہ 3 سے 4 لیٹر کا ہے اس کے بعد آپ اس کو easily ride کر سکتے ہیں اس کی جو rear brake ہے وہ آپ کے footress پاؤنگ والی جگہ پہ آ جاتی ہے اور جو front brake ہے وہ regular bike کی طرح یہاں hand پہ آپ کے آپ کو مل جاتی ہے اس میں ہمارے پاس blue color yellow color red color stock میں available ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس black color میں یہ monkey bike آپ دیکھ رہے ہیں last unit رہ چکا ہے don't waste your time get this beauty اور یہ آپ کو مل جائے گا علی خان auto company پہ بہت زیادہ stock تھا جو کہ sale ہو چکا ایٹی وی quad bike سے ہم نے اس سے پہلے بہت زیادہ ویڈیوز نہیں بنائیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سب سے چھوٹا بائک میرے خیال سے جو کہ روڈ پہ چلایا جا سکتا ہے اور بڑے بچے سب کے لیے ایک نیایتی خوبصورت option ہے جو کہ آپ کے نظروں کے سامنے ہیں آپ آئیں علی خان auto company پہ آکے اس کو purchase کر سکتے ہیں اس کا fuel tank غالباً ساتھ سے 8 liter کا fuel tank ہے اور اس کی آپ سپنشن ٹائرز ڈسک روٹرز اور اس کا جو انجن وہ دیکھیں نہایت خوبصورت ہے self start plus kick start اس میں dual option آپ کو مل جاتا ہے اس کو start کرنے کے لیے kick option بھی ہے اور self کے ذریعے بھی اس کو start کر لیا جاتا ہے اس کا مزید complete review next time آپ دکھائیں 40 اس کا جو fat tire ہے dual exhaust installed back side پہ بھی kits installed جی گئی ہیں جس میں ہمارے پاس sky blue black red camouflage color army green color black red and black color ہمارے پاس stock available ہے اس army green color کو move کرتے ہیں back side اور آپ کو front سے دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں front سے بہت بڑی جیپ اور car size میں یہ آپ کو مل جاتا ہے جو کہ بچے بڑے سب چلا سکتے ہیں front پہ once again اسی طرح سے disc brakes ہمیں ملتی ہیں اچھا suspension ہے گاڑیوں کی طرح جس طرح ان کی alignment کی جاتی ہے ان کو بھی alignment کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ لیے option ہے کی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ brand new units ہیں اور ان میں petrol ڈال نیچے اس کی battery کی جاتی ہے جو کہ آپ کو self start کرنے میں مدد دیتی ہے تو یہ بھی alikana company میں stock available ہے آپ آس سکتے ہیں ہمارے پاس آر کے bikes purchase کر سکتے ہیں آپ کو price کے حوالے سے ضرور بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ATV quad bikes range ہے ان کی starting price difference 1,65000 1,65000 سے لے کے stock میں 1,50,000 روپیز تک ATV quad bikes available ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو dirt bikes ہیں 195 210 250 تک بھی آپ کو یہ ATV quad bikes مل جیں گے ایک ہمارے پاس Honda grown کا replica بھی ہے یہ بھی آپ کو اس کا detail review آپ کے ساتھ بنا کے share کریں ہمارا whatsapp number ہے direct text us on whatsapp and get the bike آپ کو اس کی تمام details بھیج دی جائیں جو bike آپ کو چاہیے جس address پہ چاہیے وہاں پہ ہم آپ کو deliver کروا دیں گے مزید آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو whatsapp پہ message کر سکتے ہیں اور اس کی complete ویڈیو یہ ہماری آج کی announcement ہے اس میں آپ کو free delivery دی جائے گی تو وقت ضائع مت کریں آج ایلی خان اٹو کمپنی پہ اور آکے اپنا بائیک پرچیز کریں امید کرتے ہیں آج کا review آپ کو اچھا لگا ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مجھول گا اسلام لیکن مجھول